اسلام علیکم ویورز مسٹر چارٹ بسٹر چینل سے میں زوہب چناب کو ویلکم کرتا ہوں آج ہم بات کریں گے انٹرنیشنل انجیوز میں کریئر آپشن کون سے ہیں اور آپ کس طرح انٹرنیشنل انجیوز میں جوب حاصل کر سکتے ہیں ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف ریسنٹ ٹرینٹس کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کا انٹریس ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے اور لوگ انٹرنیشنل انجیوز میں جوب حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اسی روجان کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل انجیوز بیسٹ آپرچونٹیز آفر کر رہے ہیں انجیوز کا ڈومین ایک بہت وسیع اور مختلف ہے اور یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس کاؤس کے لیے یا کس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں جوب تراش کرنے سے پہلے اس پر مزید ایکسپلور کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کس کاؤس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں لا شبہ بین القوامی انجیوز شعبے میں سیکھنے اور تجربہ حاصل کرنے کے لیے بہت مواقع پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی مزید اسٹڈی کرنا چاہتا ہے تو وہ متحرک اور چیلنجنگ ماحول میں کام کرنے کا موقع فرام کرتے ہیں تاکہ آپ ہینڈس آن ایکسپیئنس حاصل کر سکیں اور اگر آپ ہیومن سیکٹر میں کام کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کو پتا چلے کہ گلوبل لیول پر انٹرنیشنل انجیوز آپ کے لیے کریئر آپشن کون سے ہیں اور آپ آپ کے لیے کون سا بیسٹ کریئر آپشن ہے دوستو آج میں آپ سے شیئر کروں گا جوبہ حاصل کرنے کے ساتھ ٹپس کہ آپ انٹرنیشنل انجیوز پر کیسے جوب حاصل کر سکتے ہیں تو ٹپ نمبر ون know yourself اپنے آپ کو جانے the first step to assist yourself اپنے کریئر اور دیگر ترجیہ کے لحاظ سے آپ اپنے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں لکھیں اپنی پیورٹیز آپ کے سکلز ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ اور تجربے کی لسٹ بنائیں اگر آپ سیکھنا اور بڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ اس شعبے میں سیکھنے اور بڑھنے کے لئے تیار ہیں اور ڈیولیمنٹ سیکٹر میں کریئر کے لیمٹ سمجھنا جیسے لانگ ورکنگ آورز چیلنجز ایکسائٹنگ رول ای ٹی سی اور بہت مختلف چیلنجز کے لئے خود کو تیار کرنا جس میں سیچوائشن کام کا سٹریس بہت سارا سفر کرنا مختلف لینگیو ایجز اور سماجی اور ثقافتی ماحول کو سمجھنا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں ان سب باتوں کو آپ سوچ کر فلیکسیبل ہوں گے تو آپ آگے جا سکتے ہیں نمبر ٹو لرن لرن انڈ لرن جانے سیکھیں اور سیکھیں اور سیکھیں اگلا قدم اپنے آپ کو مزید تعلیم دینا ہے ڈیولیمنٹ سیکٹر میں لرننگ کبھی نہیں رکھتی مختلف پہلووں کو مختلف پہلووں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں حقائق اور چیلنجز عالمی مسائل کا ممکنہ حل دیکھیں ان ساری چیزوں کے بارے میں جاننے اور سیکھنے کے لئے آپ کو کسی ڈیولوپمنٹ ارگنیزیشن میں ولنٹیر کام کرنا ہوگا تاکہ آپ ساری چیزوں کو سیکھ سکیں ولنٹیر ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لئے آپ اپنی چوائس کو لوکل ارگنیزیشن میں تلاش کریں which would open your eyes to the functioning of an NGO plus the challenges it caters to تو ابھی ہم آتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف bring a skills to the table آپ اپنے پہلے سے موجود skills اور expertise کو build کریں NGOs میں کئی دیگر technical skills کے علاوہ professional اور manager skills کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ آپ میں یہ skills ہیں تو وہ آپ کو پرفر کرتے ہیں bringing a different professional skill to the table will helpful for the NGO and would result in a win-win situation مثال کے طور پر اگر آپ marketing اور communication background رکھتے ہیں تو آپ ان کی marketing اور fundraising کی کوشش کو لیے اغنائیزیشن کا اساسہ ہو سکتے ہیں کوشش کریں خود کو انیلائز کریں کہ آپ میں کون سے skills ہیں انجیوز میں کام کرنے کے لئے کون سے skills پر کام کر کے آپ خود کو پروف کر سکتے ہیں اور اچھی job حاصل کر سکتے ہیں نمبر فور identify a cause a domain of your interest مطلب identify کریں آپ کس cause کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں آپ کا interest کیا ہے فور اگزمپل انجیوز مختلف ایریاز میں مختلف cause کے لئے کام کرتا ہے جیسا کہ child education vocational training and livelihoods health women empowerment water and sanitation environment اور بہت سارے working ایریاز بڑی اگنیزیشن میں well defined departments ہوتے ہیں like finance human resource marketing fundraising logistic etc پر چوتی انجیوز میں اس طرح well اپنا انٹریس دیکھیں کس cause کے لئے آپ کام کرنا چاہتے ہیں اپنی skills کو اور experience کو میچ کریں with the functions of انجیوز نمبر 5 look for انجیوز and volunteering opportunities انجیوز اور رضا کارانا مواقع دیکھیں اپنی دلچسپی کی ڈومین میں کام کرنے والی انجیوز کو تلاش کریں ان کے مقتصر لسٹ بنائیں اور اس ڈومین میں کام کرنے والی کچھ لوگوں سے بات کریں ان شورڈ لسٹ اداروں سے کسی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اور پھر ایک فیصلہ کریں کہ ہاں مجھے اس انجیوز میں میں volunteer کام کرنا ہے volunteering experience in انجیو can also be very بینیفینشل فور میکن کانٹیکٹ انڈرسین انجیو ورل انڈرنی اوار دو فونکشن آف ان 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 جیو بہت ساری انجیوز رکریٹنگ کے وقت کینڈیڈیٹ کا volunteer experience دیکھتے ہیں کہ ہاں اس نے کس organization میں اس وولنٹیر کام کیا ہے نمبر 6 بی flexible یہ جاننے کے لیے میکنگ سکیل flexibility willingness to travel language سکیل social and cultural openness and flexibility and so ایک بات یاد رکھیں کہ field وزیٹ اور challenges will excite you مگر شروعات میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو field وزیٹ کا موقع نہ ملی اور آپ آفس میں بیٹھے رہے مگر اس کے باوجود آپ آفس میں اپنا وقت سارے پہلوں کو سمجھیں نمبر سیون work on your cover letter and resume اپنی skills بنائیں اور resume میں اپنا volunteer experience add کریں یاد رکھیں کہ cover letter پر کام کرنا بہت اہم ہے اس لئے اپنی CV resume اور cover letter پر زیادہ time دے کر اچھا بنائیں انجیوز کی ویب سائٹ پر job opportunities تلاش کریں اور اپنے آپ کو development سیکٹر کی دنیا میں لانچ کریں جہاں بے پناہ مواقع ہیں human سیکٹر میں کام کرنے کے لئے دوستو ابھی آپ سے international انجیوز کی پانچ بڑی ویب سائٹ شیئر کروں گا جہاں آپ آسانی سے job تلاش کر سکتے ہیں نمبر دویوکس 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 aim to connect and inform development health humanitarian and sustainability professionals using its platform the social enterprise and media platform connects its global development community through news business intelligence funding and career opportunities in international development this website offers free membership to professionals who want to connect to the global development community giving them to publish news and jobs number two idealist idealist offers those looking to work in non-profit sector over 30,000 job listing with an extensive completely free database of job opportunities this website is famous for connecting idealist people who want to do good with opportunities for action and collaboration the team works with more than 120,000 organizations to bring more than 1.4 million monthly visitors the best in NGOs jobs number three relief web relief web is the biggest humanitarian info portal on the globe hosting more than seven like 20,000 humanitarian situation reports evaluations and guidelines press reports maps assessments and infographics this website serves as an independent vehicle of information assisting and international humanitarian community in effective delivery of emergency assistance this is user friendly portal allows you to filter jobs by position thematic area and expertise level of experience country region and even continent number four un jobs the un job portal is an easy to use website featuring a clean layout and clear design this website offers jobs at the united nations and affiliate organizations you are able to find your dream job by using the various filters organization name job location all duty station and closing date this is the wonderful website to find best NGO jobs number five and last devnet jobs hosting more than and serving more than six like job seekers devnet job is one of the biggest recruitment website offering NGO jobs focusing on international development jobs and consulting opportunities this portal allows you to search for work using following keywords country specific location organization and sector beside for the free membership option there is a value membership that will get you access to members only jobs customized job alerts and access to the advanced job search دوستو یہ تھی information جو میں نے آپ سے شیئر کی آپ آپ سے میں نے ساتھ ٹپس شیئر کی جو آپ کی انجیوز کریئر میں بہت فائدہ من ثابت ہوں گے اس کے علاوہ میں نے آپ سے بہت بڑی انٹرنیشنل انجیوز کی ویب سیٹ شیئر کی جس سے آپ انٹرنیشنل جاب سرچ کر سکتے ہیں اور اپنا انجیوز کریئر بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی تو لائک بٹن کو پریس کریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور نئی انفرمیشن کے ساتھ اگلے ویڈیو اللہ حافظ